اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ہو کیا بات کرے سر جی دل کے بھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یہ کیا کر رہے ہیں جناب علی وزیر قانون نے پہلے اسی وزیر قانون نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یہ ذرا سمجھ لو تھوڑا سا پاس کروایا کہ تین رکنی سپریم کورٹ کی کمیٹی بینچ بنائے گی تین رکنی سپریم کورٹ کی کمیٹی بینچ بنائے گی جس میں قاضی فائز عیسیٰ پورا سال تین رکنی بینچ کمیٹی کے بینچ بناتے رہے پابند ہو گئے نا قاضی فائزہ کے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے اور اس سے پہلے عطاب بندیال کے ساکر نصور کے ہاتھ پاؤں کھلے تھے اپنی مرضی کا بینچ بناتے رہے پھر ہمارے وزیر قانون نے کہا کہ نہیں جی اب قاضی فائز عیسیٰ آگے ہیں یہ ذرا سمجھو قاضی فائز عیسیٰ آگے ہیں نہیں جی یہ تین سینئر ترین جن جو ہے نا وہ کمیٹی بنے گی اور وہ لگائیں گے کیس کیڑا کیس کیدے گن لگ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ بیچارہ حقہ پکہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے اب جب قاضی فائز عیسیٰ اگلے مہینے جا رہے ہیں ذرا نوٹ کر لو جب جا رہے ہیں تو پھر اب اعلان ہوئے کہ ایک سینئر جج ہوگا اور ایک چیف جسٹس اپنی مرضی سے بھی بینچ میں ایک کمیٹی میں جج رکھ لے گا تو اس کا فیدہ کس کو ہوگا سید منصور علی شاہ کو یہ تو ایک مہینے کے بعد جا رہے ہیں اب بتائیں کہ یہ ساری قانون سازی کیسے کی جا رہی ہے پہلے اسی وزیر قانون نے تین امرانڈو جاج سپریم کورٹ میں پہنچائے ووٹ دے کے اسطیفے کا ڈراما کیا اور وہ ادھر چلے گئے چلے گئے نا آپ کے سامنے ہے پھر اسی وزیر قانون نے کہا منصور علی شاہ کو کہ ہم جناب قاضی فائزی سے کوئی ایکسٹنشن دے رہے ہیں انہوں نے مخصوص نشستیں ختم کر دیں بعد میں کہاں نہیں دے رہے ٹھیک ہے اور آج یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی ہم وکیل ہنس رہے ہیں یقین کرو اس کی اس آدم نزید تارڑ کی قانون سادھی پہ ہم ہنس رہے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھی ہے یا ان کا ساتھی ہے سمجھے ہو تو بس سمجھ جاؤ پھر تسی سار اسی ان کےڑی کال کریے اسی کس پاسے جائیے سانوی دا سے کوئی پاسا کہ ڈھولا آسا کتھا وی جاں لائٹ موڈ میں بتا رہا ہوں بات سیریس ہے لیکن لائٹ موڈ میں بتا رہا ہوں تسی آپ بھی گویڑ کرو کرو گویڑ آج جب ہائی بورڈ میں کیس لگا ہوا تھا دوپیر کو علی زفر سینیٹر نے کہا ہے کہ جناب چاہے ہمیں اجازت ملے چاہے اجازت نہ ملے اینو سی ملے نہ ملے ہم نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے یہ دیکھیں ان کی آواز دیکھیں اور ہمارے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب تسی اٹھا کالا پھول پار کر کے دیکھو تھا سی تڑھا لے بنا گیا مچھا اللہ کہہ رہے ہیں سی ران صلو اللہ سب چیز تھس اور پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ اجازت ملے یا نہ ملے میں جلسہ کروں گا امین کنڈاپوری نے کہا اور وہ جلسہ کر رہے ہیں اور پنجاب حکومت جھک گئی ہے آو جی آو منارہ پاکستان نہ جاؤ آو ایتھے ایتھے کر لو قصور روڑتے لاہور کر لو آپ بتائیں ہم ان کی باتوں پہ تنقید نہ کریں تو پھر کیا کریں یہ آہستہ ایتھا میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے جو بیچ میں عمران خان صرف فوج میں نہیں ہے عمران خان صرف آہ اس میں وہ اسے کیا کہتے ہیں بیوروکریسی میں نہیں ہے عمران خان نون لی کے بھی کسی کسی جگہ پھسے ہوئے ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں کون ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں کتنے ثبوت آپ کو دے سکتا ہو اب جلسہ بھی وہ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے خاج آسف نے کہا تھا اجناب آمین کنڈاپوری آپ نے کہا تھا عمران کو ہم جیل سے رہا کر آئیں گے کہ تیرے تیرہ دن رہ گیا نے بارہ دن رہ گیا نے دس دن رہ گیا نے نو دن رہ گیا نے ٹھیک ہے اور وہ یہ کام بھی کر لیں گے کر لیں گے اور یہ کہیں گے جی اور کیس بھی ایسے بناتے ہیں دف ایک سو چوتالی کے جڑا ایتھوں پولیس پھڑ دیئے تھے اگلے چو کے جا کے چھڑ دیں دی دف ایک سو چوتالی عمران مرے ہوئے گھوڑے کو زندہ رکھنے میں سب سے بڑا کس کا قصور ہے نون لیگ کا وہ صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں عمران تھوڑی سی سختی کر کے پھر اس کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں تھوڑی سی سختی جلسہ نہیں کرنے دیں گے پھر وہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں ڈی چوگ میں نہیں کرنے دیں گے وہ سنجرانی کے سنگجانی وہاں انہوں نے کر دیا منارے پاکستان نہیں کرنے دیں گے انہوں نے آپ قصور روڈ پہ اجازت دے دی تو یہ کیوں تماشا کرتے ہیں آپ بھئی کنٹینر لگا رہے ہیں پھر وہ ٹھیک گالے دکھا رہے تھے وہ جی سارے کنٹینر لگا رہے ہیں رکاپٹیں بھی ڈال رہے ہیں انہوں نے جو گالیاں بکنی ہے نا آپ کو وہ بکیں گے انہوں نے ایک ایس سو پیس جاری کیا ہے کہ جناب تسی ساتھ ویجہ جلسہ بند کرو گے تسی بسم اللہ پڑھ کے اور الٹی سی دیگال نہیں کرو گے شباز بہت اچھی دیکھ رہے ہیں آج میں چیلنج کر رہا ہوں آئینی طرح امیم ہوئی ہے نا کوئی مجھے ایک شباز شریف کا تگڑا نربیان جیسے کہتے ہیں نا نربیان نکال کے دے دو میں آپ کو جو کہیں گے میں آپ کو جرمانہ دینے کو دے ایک نربیان شباز شریف کا امیل گنڈا پوری جیسا عمران خان جیسا علی زفر جیسا پی ٹی آئی کے کسی بھی ممبر جیسا کہ آ کے دیکھو بھئی یہ رانہ سنولا نے کہا تھا ایسا ایک بیان جو جرت والا ہو ہمت والا ہو دلیری والا ہو مجھے شباز شریف کا دکھائیں مجھ سے جو مرضی جرمانہ لے لے دس دنوں کا پندرہ دنوں کا مہینے کا جب سے آیا ہے تب سے ایک تگڑا نربیان دیں نربیان سمجھتے ہیں نا وہ مجھے دکھائیں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں یہ چھپے ہوئے چوہ جیسے ہوتا ہے نا وہ جب مالک نہیں ہوتا ہے وہ کچھ میں آگے کچھ کھا کے پھر بھاگ جاتا ہے کھا کے یہ اس طرح کے لوگ ہیں ٹھیک ہے جی کنٹینر بھی رکھا رہے ہیں یہ سارا کر یہ بزدل ترین حکومت ہے بڑی بڑی بزدل حکومتیں آئی ہیں یہ ریکارڈ کیم ہو رہا ہے ریکارڈ اور یہ کہا یہ جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حکومت اسی سال ہی رہے گی اس سے آگے یہ جانے والی نہیں ہے کیا ہوگا مرشلہ لگے گا کیا ہوگا اور کون آسکتا ہے دوبارہ کون آسکتا ہے یہ آپ کو سارا پتہ چل جائے گا یہ ایک حکومت اسی رویے سے اسی رویے سے یہ اگلے سال میں یہ جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور آج مولانا صاحب نے کیا کہا ہے مولانا فضل رمان نے کہا ہے کہ یہ جو ترمیم کروانا چاہ رہے تھے نا آئین میں یہ بدنیتی کی بنیاد میں کروانا چاہ رہے تھے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے برا رہے تھے اور اس کے لیے بھی انہوں نے بھونڈا طریقہ اپنایا کہ ہمیں مسابدہ ہی نہیں دیا بل پاس کرو جی مسابدہ ہی نہیں دیا اور آخر میں ایک اور مولانا نے بات کی کہ یہ حکومت چلتی دکھائی نہیں دے رہی یہ بھی مولانا صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی مولانا صاحب نے کہا ہے پونٹوڑیا کے مرضی ہے تو اسی جس طریقے رہا سمجھو ساڑھی گلہ سمجھو پیار رہا سمجھو اے پیار علیہ گلہ نے حقیقت سمجھو تو یہ حقیقت دکھانے چراغ حقیقت آئینہ دکھانے والی بات ہے آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کیا پی ٹی آئی کے اوپر پبندی لگ گئی ہے کیا انہوں نے اعلان کیا تھا کیوں کیا تھا بیفور ٹائم کیوں کیا تھا یہ سارا سار جی آپ کو لگے گا کہ ساڑھے اندر ہی کوئی چیز چھپے ہوئے ہیں ساڑھے یہ آستین آستین ہوتے ہیں نا یہ آستین کے اندر ہی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے کر رہے ہیں اور سار جی یہ پکڑنا بھی اپنا کام ہوتا ہے یہ کوئی دشمن نے سازش کرنی ہوتی ہے دشمن نے سازش کرنی ہے نا لیکن اس سازش کو کامیاب نہ ہونے دینا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے تو اگر وہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو دشمن نے تو گرانا ہے آپ کو آپ اپنا بتائیں نا کوئی تکڑا بیان لاب کے میں نو دے او سار میں ہونے سرخی لانی ہے سرخی لانی ہے جیڑے ہیڈ لائن نہیں ہونے یہ ٹی وی دی وہ بڑھانی ہے کوئی میں جی شباز شبوں کا ایک تکڑا نر بیان جسے کہتے ہیں نا وہ ڈھونکے دیں میں آپ کو مان جاؤں گا پھر آپ کہتے ہیں جی ساڑھے دیں تنقید نہ کرو تنقید نہ کریے تانو پھلہ دیں ہاتھ پوائیے